قزشتہ دینا دے اندر یارِ قار دی شان دے اندر گستاخی کیتی گئی میں الحمدللہ استادنا کو سبق سکھے ہیں استادنا ایک کیوں گل فرمائیے پتر کدھی عقیدہ نہیں ویچنا بے شک ممبر چھڑنا پہنے سٹیج چھڑ دو کدھی عقیدہ نہ ویچو او عقیدہ ایک شیر پڑھنا چاہنا جدہ عقیدہ میرے عقیدہ نہیں مل جائے وہ ضرور بولے گا شادی چہرے تکنا بان لونیے میں نے کہا محبوب محمد عربی نے جنہوں منیاں آپ رفیقے او صدیقے اسلام تو سب کو جبارن دی بھائی رب تو جس تو فیقے او صدیقے جدی آج اتقاق صداقت دی قرآن کرے نسدیقے او صدیقے جنہوں متنی آنکھن آنکھا پڑی چیڑا آجوی ہے نسدیقے او صدیقے جنہوں متنی آنکھن آنکھ اپنی چیڑا آجوی ہے نسدیقے او صدیقے رنگ جو صدیق دے احسار وی چوے کھیا جذبانہ پورے سن سار وی چوے کھیا جتوں وی مدینے دے بادار وی چوے کھیا آشکان دے اگلی کتار وی چوے کھیا شادی دعویٰ کرنے لگنے بندہ سینے دھلکدہ دل دھلکدہ دل کے اندر یارے غاردہ پیار رکھ داؤں گے جنہوں متنی آنکھنے لگنے 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 آو جلدی نال آخری گل کھنو اے نا دی بولی ہے گل کرنا چاہنا علی کو تکیا حاشم بھائی اکمن سادہ کرنا میں گل سمجھانا چاہنا علی کو تکیا تتکے بولے نبید پہلے ولی دی گل علی صحیح پچھیا تول دسایا جو یاد آگئی نبی دی گل بروز ماشر غزب دنی ہے مگر حفاظت علی تو ملسی بروز ماشر غزب دنی ہے مگر حفاظت علی تو ملسی بول سی رات تو اوہو ٹپسی جکو اجازت علی تو ملسی بول سی رات گل مکی نہیں بول سی رات تو اوہو ٹپسی جکو اجازت علی تو ملسی میں اگلے جملے تو قبلہ علامہ صاحب کو لو دعا لانا چاننا اے تھوں دعا ملگی تو ساں بولو نہ بولو میرے جملے کہنے دا مول پیدا آئے گا علی کو تکیا تک کے بولے نبید پہلے ولی دی گلے علی سی پچھی آتا والدس آیا جو یاد آگئی نبیدی گلے بروز ماشر غزب دنی ہے مگر حفاظت علی تو ملسی بول سی رات تو اوہو ٹپسی جکو اجازت علی تو ملسی علی صاحب سنی سونے آتے ہس کے بولے جو کالو واضح مزید کرگن میں کووی ایک نیک گلے بیکے ایک ضروری تاقید کرگن تیڑی انگلی ہے میڈی انگلی نبی صاحب کیا علی صاحب کو تیڑی انگلی ہے میڈی انگلی نو نافکاں کو نہ پڑھنا دے بھی جیڑھا نہ مننے ابو بکرنوں تو پل تو کوٹو پڑھنا دے جیڑھا نہ مننے ابو بکرنوں جیڑھا نہ مننے ابو بکرنوں باکر 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 باک اے ذکر ایڈا سستا نہیں اے لمحہ فکری آئے ایس ممبرتے آکے بندیاں دگے ہاتھ جو اندے پیندے نے خدا واسطے نبیدہ ذکر سنو سانو اپنے اپنے ضمیر دیا دعالت علاقے فیصلہ کرنا چاہی دے اسا کس قدر دعویٰ کرنے ہیں غلامی حصول میں موت بھی قبول ہے اور کس قدر نبیدہ ذکر سننے ہیں سنو میں اپنا وقت بھی ضائع نہیں کردہ قبلہ علامہ صاحب دے درمیان اور تو اٹھے درمیان حال نہیں ہونا چاہتا ایک گال سن لو زمانے تے ون کے سکول جتھائے وفاد بکھرا اصول جتھائے اور اے انشاءاللہ میرے اماندہ آخری اعلان ہوئے گا زمانے تے ون کے سکول جتھائے وفاد بکھرا اصول جتھائے جنہوں سمجھ لگے کتنا اچھا ضرور بول دینا میں لودرا تک تو اٹھے در آدھی جامع زمانے تے ون کے شادی آواز سننا زمانے تے ون کے سکول جتھائے وفاد بکھرا اصول جتھائے حضرات السندگی باقی ملاقات باقی میرے واندہ آخری حوالہ میرے مسلک دوان میرے مسلک تیجان میرے مسلک تیشان اسے تمام حضرت اللہمہ کی بلا پیر بابر احمد مجددی حیدری کلندری صاحب دامت برگات مولا لیا آپ اپنے عالمانہ محقیقانہ محتیشانہ خطاب دینال پڑھ ساڑ دیلانو منور فرمانگے تکے دھٹے کھانے پوندن تانے میڑے سانے پوندن پننن داوی چاچ کوئی ہوندائے کجدہ بول پکانے پوندن سوچ سمجھ کے بولنی بھندیا کیتے گولنی بھانے پوندن دین پچانے تا پھر سون لے تائفچ پتھر کھانے پوندن کلمہ ایمے تے نئی بچدہ کربل لال گوھانے پوندن میں نے چلتی پھرتی آنکھوں سے ازاں دیکھی ہے چندت تو نہیں دیکھی کی پرماں دیکھی کسے دی حد حدود نہ کھامی قیام رکو سجود نہ کھامی پیٹ زفر پتھر بادی نے بکھا مرون یسود نہ کھامی ایک دن میں گھر سے نکلا میرے دل میں کچھ ارمان تھی ایک طرف تھی سبز جھاڑیاں ایک طرف ٹوٹے کبرستان تھی میرے پاؤں کے نیچے کچھ ہڈیاں آئیں ہڈیوں کے یہ بیان تھے اے چلنے والے سنبھل کے چل کبھی ہم بھی انسان تھے نارے نگون جندر استقبال کرو نارے تکبیر